جلعت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی با روایاتِ صحافت کا علم بردار سیدھی با ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے آئیے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں تو ہی نامیس بیانوازی اور نبگو سامی کی خلاف مہاراشتہ اسمبلی میں تحریک مراد شکنی کی تجویز پیش بیٹے کو امتحان دلانے آگرہ سے بھوپال گئے والد کو جھلنی پڑی مشاقتیں حکومت کے داؤں کر نکلا دیوالا الائیسی بیچ کر خزانہ بھرے گی حکومت ملکی عملہ کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیچا جا رہا ہے راہل گاندی کا بیان ہندوستانی معیشت رماسال دس آشارہ پانچ فیصد کی بڑی گراوٹ کی طرف گامز دو ہزار بیس جوابز ریلوے انڈین کی دسویں اور باریو پاس کے ایک ہزار عہدوں پر آسامیاں بغیر امتیان ہوگا سیلیکشن یوگی کا جرائم پردیش باقبت میں بدماشوں نے سپائی کو ماری گولی علاج کے دوران ہوئی موت گجرات میں لین بڑی سب جیل کے 38 قیدی کو کرونا پوسٹیو یوگی کی پولیش نے سنجے سنگھ کے آواز دبانے کے لیے انہیں حراست میں رکھا عام آدمی پارٹی کا بیان سوڑان میں ختم ہوا تیس سال کا اسلامی قانون سیکولر ملک برقرار روس ایران اور ترکی تاہنتی جاتی بنیادوں کا حامل ہیں روسی وزیر خارجہ کا بیان عالمی وبا سے نجات کے لیے باہمی ایک جہتی ضروری ہے اردوگان کا آیا بیان ترکیہ یونان کی فوجی افوت کے ماں بین مذاکرات ملتوی سعودی عرب پر حملے کی کوشش خوشیوں کا ڈرون مار گرایا گیا امریکہ سالہ سال سے ایرانی انتظامیہ کا تختہ لٹنے کے در پہ ہے ایرانی صدر کا بیان روسی شامی شہریوں کو قرائے کے عرض لیبیا بھیج رہا ہے سوڑان میں سیلاب حلاقتوں کی تعداد ایک سدھو ہو گئی ہفتر ملیشیا نے چوتھی بار جنگ بندی کی خلافرزی کی ہے لیبیای فوج کا بیان ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انسار اسیس ندوی آج کے دن بھر کی اہم ترین خبریں جو عالم بھر سے آئے ہوئی ہیں لے کر کے حاصر ہوا ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے وارل ویڈیوز ہمیشہ کی طرح دکھا کر تنقیدی تفسرے ہوئے ہیں جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تو پھیلانے کی کوشش کریں لنکو شیئر کریں ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی سمیداری ہے بے گئی ناظرین کچھ خبروں کی جانب جاؤں اس سے پہلے دو اہم ترین اعلانات ہے وہ آپ لوگ کے سامنے رکھوں سب سے پہلے ہمارے سیدھی بات کے محسین مانے جانے والے اور اول دن سے ہی ہمارے ساتھ جڑ کر کے دعاوں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ الگ الگ شعباجات میں ہمارا تعاون کرنے والے جناب شبیر انور صاحب جو کہ مولانا مفتی سلیم ندوی صاحب کے والد گرامی ہیں وہ اس وقت سکت بیمار چل رہے ہیں ایک آپریشن کامیاب ہوا ہے دوسرا آپریشن ہونے والا ہے آپ تمام لوگوں سے ناظرین سے درخواست ہے کہ ان کی صحتیابی کے لئے آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے اس کے علاوہ ہمارے خاص بھائی جناب وائرل نیوز کے ڈائریکٹر اس کے بانی مولانا حارون ندوی صاحب کے فرزند بھی بہت زیادہ علیل چل رہے ہیں اور لگاتار ان کی جانب سے علانات بھی آ رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہوں گے لہذا ان کے فرزند کے بھی جلد صحتیابی کے لئے آپ حضرت دعا میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی ان کو صحت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو اور گھر والوں کو سبوں کو جو ہے صبر نصیب کرے اور جلد سے جلد ان کا لڑکا ان کے گھر لوٹائے مکمل سی حضیابی کے ساتھ ناظرین آئیے ایک اور اہم ترین اعلان کی جانب آپ کو لے چلوں ہندوستان میں عربی زبان و عدب کی حفاظت اور اس کی نشر و اشاعات کے لئے تقریباً دس سال قبل قائم کردہ ادارہ آل انڈیا المحد الاسلامی العربی حضرت مولانا نز الحفیظ ندوی اظہری اور حضرت مولانا خالی صحف اللہ رحمانی کی زیر سرپرستے اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہیں سہمائی عربی پرچار نصیحہ اور ہفتہ وار جمعہ کے خدبات کے نشر و اشاعات کے ساتھ ایک ماہی وہ سہمائی آفلین اور آن لین کورس بھی جاری ہیں سات آفلین کورس میں اب تک جہاں پانسو سے زیادہ طلبہ مدارس شرکت کر چکے ہیں وہی آن لین کورس کی مستفیدین کی تعداد ہزار سے تجاوز کرنے والی ہے جن میں جامعات و مدارس کے طلبہ و طالبات بھی ہیں اور اساتذہ و معلمات بھی نیس کالیجز و یونیورسٹیز کے وابستگان بھی ہیں اور عالم حضرات بھی اور عام حضرات بھی آن لین کورس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ سب عربی سیکھیں سب عربی بولے کے تحت دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے عربی زبان کے حصول کا خواہش مند ہر پرد اس کورس میں شرکت کر سکتا ہے اور گھر بیٹے قرآنی زبان سیکھ سکتا ہے ہر ایک کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کے لئے اسباق مرتب کیے جاتے ہیں نیس خواتین کے لئے معلومہ کا نظم کیا جاتا ہے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے لاگڈون کے پیش نظر فارغین مدارس کے اوقات کو کانامت بنانے کے لئے متعلقہ ادارے کی جانب سے اور سال کو زائے ہونے سے بچانے کے لئے ششمائی عربی زبان و عدب کورس کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کی تفصیلات یہاں آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک ماہی سہمائی و ششمائی کورس میں داخلے کے لئے اور مزید تفصیلات کے لئے درجزل نمبر پر بزر یا واتس اپ رابطہ بھی کیا جا سکتا ہے آپ اس نمبر پر واتس اپ کریں چاہیں جو افراد خواہش مند ہیں جو طلبہ خواہش مند ہیں نمبر ہے 988-9943-219 اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اگر میں آپ کو اس کی تفصیلات سنا ہوں جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خواہش مند حضرات اپنا نام ماہ ولدیت یعنی والد کے نام کے ساتھ اور مکمل پتہ رابطہ نمبر پر جو ہم نے بیان کیا اس پر واتس اپ کریں ایک عدد اپنا فوٹو بھی ارسال کریں نیز عالمیت یا فضیلت کی سنت کا فوٹو بھی ہو تو بھیج دیں درجزل کے وقت کا جو ارادہ ہے جو ابھی اتیہ نہیں ہوا ہے لیکن ارادہ ہے ساتھ سے پونے آٹھ بجے تک اور دو پھر دو بجے سے سوائی تین کے درمیان دھائی بجے سے سوائی تین کے درمیان ہو سکتا ہے اگر کوئی اختیار کرنا الگ وقت ہے تو وہ بھی بتا سکتا ہے اس کی وضاحت کر سکتا ہے واتس اپ میں جو نمبر دیا گیا ہے اور یکم سفر المظفر چودہ سو بیالیس ہجری مطابق انیس ستمبر دوہزار بیس سے شروع ہوگا پہلا کلاس اور بزر یہ زوم ایپ جو ہے اس کے درس ہوگا خواہشمند حضرات اس کو پلی اسٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور طرقہ درست بتا دیا جائے گا جو واتس اپ نمبر آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے داخلہ وہ ماہانہ فیز بھی یہاں پیش کر دی گئی ہے ایک سو روپے داخلہ فیز ماہ کی پانچ سو روپے ہوگی اور یک مشت پیش کی جمع کرنے پر کچھ ڈسکونڈ بھی ہوگا یہاں بیان کیا گیا ہے خواہشمند حضرات پندرہ ستمبر تک داخلہ لے سکیں لے لیں اور مکمل فیز دوہزار پانچ سو روپے ہے داخلہ فیز کے ساتھ پہلے مینے کی فیز چھ سو روپے بھی جمع کر دیں تاکہ کلاس جلدہ جلد شروع ہو سکے یہ اعلان متعلقہ ادارے کی جانب سے آیا ہے اور سرٹیفیکٹ بھی دی جائے گی اور انامی مظاہرہ و مسابقہ بھی مناخت کیا جاتا رہتا ہے اس ادارے کی جانب سے جن میں کامیاب ہونے والوں کو قیمت انامہ سے بھی نوازا جاتا ہے جو حباب عربی زبان میں خواہش مند ہیں کہ سیکھیں اور سکھائیں وہ اس ادارے کی دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین دو اہم ترین اعلانات کے بعد آئیے چلتے ہیں خبروں کے جانب وزیر داخلہ انیل دیش مکھ سے لے کر وزیر اعلیٰ ادو تھاکرے تک سب کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ارنب گوسامی کے خلاف شویسینہ نے اسمبلی میں تحریک مراج شکنی کی تجویز پیش کی ہے اس کے بعد ارنب کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں شویسینہ کی یمیلے پرتاب سار نائک نے ارنب گوسامی کے خلاف یہ تحریک پیش کی ہے جس نے ریاست حکومت کو مستقل تنقید کا نشانہ بنایا اگر یہ تجویز منظور ہو جاتی ہے تو ارنب کے خلاف آئیوان میں کاروائی کی جا سکتی ہے اسمبلی میں پرتاب سار نائک نے کہا ریپبلک ٹی وی کے ارنب گوسامی نے شرط پوار وزیرالہ ادھو تھاکرے کے خلاف بہت سے پروگراموں میں نامناسب زبان کا استعمال کیا ہے اس کی میں مذہبت کرتا ہوں آزاد میڈیا کے نام پر انہوں نے وزیرالہ ادھو تھاکرے شرط پوار اور دیگر کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کی لہٰذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے اسپیکر نے اس سلسلے میں کہا کہ اس کے خلاف مناسب کاروائی کی جائے گی ناظرین کرنا بہران میں امتحان دہندگان کو کافی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حکومت کے دعاوں کے بعد بھی میدواروں کو ٹرانسپورٹیشن کی سہولت نہیں مل پا رہی ہے ایسے میں کوئی موٹر سینکل سے ایک سو کلومیٹری کی دوری تیہ کر کے امتحان دینے پہنچ رہا ہے تو کسی کو امتحان گاہ تک پہنچنے کے لیے نصف درجن سے بھی زیادہ بسیں بدلنے پڑ رہی ہے ایسا ہی ایک معاملہ آگرہ سے سامنے آیا ہے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو آگرہ سے بھوپال واقعی امتحان گاہ تک لے جانے کے لیے آٹھ بسیں بدلی اتنی مشقتوں کے بعد وہ بیٹے کے ساتھ امتحان گاہ تک پہنچا اور پھر بچے نے امتحان دیا دراصل یو پی ایس سی کے ذریعے مناقض نیشنل ڈیفنس اکیڈمی اور نیول اکیڈمی کے لیے اتوار کو امتحان مناقض کیے گئے تھے اس امتحان میں حصہ لینے کے لیے سینٹرز تک پہنچنا امیدواروں کے لیے بڑا چیلنج تھا کیونکہ ایک کرونا عبا کے سبب پبلک ٹرانسپورٹ خدمات ٹھیک طرح سے نہیں چل رہے ہیں ناظرین کانگریز کے سابق صدر راول گاندی نے منگل کرو سرکاری کمپنیوں میں حصص فروخت کرنے کے حاملے پر موڈی حکومت کو حدف تنقید بنایا ہے راول گاندی نے کہا کہ وزیراعظم موڈی سرکاری کمپنی بیچوں مہم چلا رہے ہیں یہ خبر شیئر کرتے ہوئے راول گاندی نے حکومت اور وزیراعظم موڈی پر حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ سرکاری کمپنیوں کو فروخت کرنے کے حوالے سے موڈی جی سرکاری کمپنی بیچوں مہم چلا رہے ہیں ملک کی پیدا ہوئی معاشی بدحالی کی بھرپائی کے لیے ملک کے امبلاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیچا جا رہا ہے عوام کی مستقبل کو بالا اطاق رکھ کر گیا لائی سی کو بیچنا موڈی حکومت کی ایک اور شرمناک کوشش ہے ناظرین اگرامی ریٹنگ ایجنسی فچ نے امکانہ ظاہر کیے کہ روان مالی سال یعنی دو ہزار بیس اور اکیس میں ہندوستانی معیشت میں دس آشارہ پانچ فیصد کی کمی واقع ہو سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ڈی پی کی شرح نمو منفی دس آشارہ پانچ فیصد تک گر سکتی ہے خیال رہے کہ کرنا بہران کے دوران ملک کی جون سہمائی کی جی ڈی پی میں تیس آشارہ نو فیصد کمی واقع ہوئی ہندوستان کی جدید تاریخ میں ایک کسی سہمائی کی سب سے بڑی گراوٹ ہے مارچ میں آئے سخت لاکڈون کی وجہ سے معیشت کوئی زبردست گراوٹ کا سامنا کرنا پڑا فچ نے کہا معیشت کے دوبارہ کھلنے کے بعد اکتوبر سے دسمبر کی تیسی سہمائی میں جی ڈی پی میں بہتری آنی چاہیے لیکن اس بات کے آثاریں کہ بہتری کی رفتار سست اور ناہموار ہوگی ناظرین اگرامی انڈین ریل ویس جوبز ٹونٹی ٹونٹی یعنی سرکاری نوکی کی تلاش کر رہے دسویں اور بارویں پاس امیدواروں کیلئے سنہرہ موقع ہے ریل وزارت کے انٹیگرل کوچ فیکٹری نے مختلف عہدوں پر درخواستیں طلب کی ہیں اہل امیدوار آئی سی ایف کے آفیشل ویب سائٹ آئی سی ایف ڈاٹ انڈین ریلویس ڈاٹ جی وو وی ڈاٹ ان پر جا کر درخواستیں دے سکتے ہیں ان عہدوں پر درخواست دینے کا عمل پچیس ستمبر کو ختم ہو جائے گا اس بھرتی عمل کے ذریعے یہ ہزار عہدوں پر بھرتیاں ہوں گی بتا دیں کہ ان عہدوں پر عالی تعلیم مثلا انجینئرنگ ڈگری ڈپلوما وغیرہ کے طلبہ درخواست نہیں دے سکتے ہیں ناظرین اتر پردیش کی زلہ باقپت میں بدماشوں کی گولی سے زخمی سپاہی منیش کی منگل کو میرٹ کے ایک پرائیویٹ اسپیتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی ہے پولیز ارائے نے آج یہاں بتایا کہ میرٹ کے جانی علاقے کے گرام ڈالوہیڈا واشندہ منیش دہلی ٹرافک پولیس میں کانسٹیبل کے ہودے پر تینات تھے اتوار کی شام تقریباً چار بجے دہلی سے بیک پر سوار ہو کر گھر لوٹے تھے گرام روشنگڑ کے گیٹ کے نزیق پہنچنے پر بلیٹ واپاچی موٹر سائنکل سوار چار بدماشوں نے مارپیٹ کرتے ہوئے کانسٹیبل منیش کو پسٹول سے گولی مار دی وہ شدید طور سے زخمے ہو گئے رازم گجرات میں سرندر نگر زلا کے لینڈ بڑی علاقے میں سب جیل کے 38 قیدی سمیت 49 افراد کرنا سے متاثر بائے گئے ہیں پولیس نے منگل کو بتایا کہ لینڈ بڑی سب جیل میں قیدیوں کی جانچ کرنے پر 38 قیدیوں اور ایک کانسٹیبل کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی قیدی کو جیل میں ہی کارنٹین کر کے علاج کیا جا رہا ہے جبکہ کانسٹیبل کو ہوم کارنٹین کیا گیا واضح رہے کہ احمد آباد ریلویسٹیشن پر راجدانی ایکسپریس گورکپور ایکسپریس اور مظفرپور ایکسپریس سے پیر کو آئے مسافروں میں سے کل 33 مسافروں کی ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی تھی ریاست میں کل شام تک گوشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کی 1330 معاملے سامنے آئے جس سے متاثرین کی کل تعداد 1,05,671 ہو چکی ہے ناظرین گرامی عام آدمی پارٹی کے ترجمان سورب بھاردواج نے کہا آئے کہ اتر پردیش کی وزیرالہ یوگیہ دیتنات کی پولیس عام آدمی پارٹی کے سینر رہنما اور راجہ سبا ممبر پارلیمنٹ سنجے سنگھ کی آواز دبانے کے لئے گھنٹوں روکے رہی زمینی تانازے میں پولیس کی موجودگی میں لکھینپور کھیری میں تین بار کی ایمیلے نرویندر مشرا 73 کو پیٹا گیا اور ممبر اسمبلی سنجے سنگھ مطافع ایمیلے کے اہل خانہ سے ملنے گئے وہاں سے واپس آتے ہوئے یہ ایس پی نے سنجے سنگھ کو بغیر کسی اطلاع کے بنا وارنٹ کے سیتاپور کے آٹاریا گیسٹ ہاؤس میں تین گھنٹے کے لئے حراست ملیا کیونکہ سنجے سنگھ تھاکر معاشرے سے ہیں اس کے باوجود و مسلسل یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یوگی جی حکومت میں تھاکر معاشرے کے علاوہ دیگر معاشروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے ناظرین اگرامی سوڈان حکومت نے شمال افریقہ میں تیس سال کے اسلامی قانون کو ختم کرتے ہوئے مذہب کو الگ کرنی کی بات پر رضا مندی کا اظہار کیا ہے سوڈان کے وزیراعظم عبداللہ حمدوک اور پیپلس لیبریشن مومنٹ نورت ریبل گروپ کے لیڈر عبدالعزیز الحیولو نے منشور پر دستخط کر دیئے جمعیرات کو ایتوپیہ کی راجدانی عدیس ابابا میں اصلوں کو اپنانے کے لیے ان دونوں نے اس منشور پر دستخط کیے تھے ناظرین اگرامی روسی وزیر خارجہ سرگئے لاوروف کا کہنا ہے کہ ترکیہ اور ایران کے ساتھ شام کے مسئلے پر ہمارا باہمی تعاون کسی بھی قسم کی تجارتی تعلق سے آری ہے روسی نائب وزیراعظم یوری بوریسوف کے ہمراہ شام میں مذاکرات کرنے والے لاوروف نے بشارل اسد اور اسد انتظامیہ کے وزیر خارجہ ولید معلم سے ملاقات کی لاوروف نے شام کے معاملے میں روس کی ترکیہ اور ایران کے ساتھ باہمی تعاون کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعاون شام انتظامیہ کے حمایت کے ساتھ ملکی صدور کے مابین تیپ آنے والے معاہدوں پر مبنی ہے جس میں کسی قسم کی تجارتی تعلقات کو اساس نہیں بنایا گیا ناظرین اگرامی صدر رجب تیوردگان نے کہا ہے کہ کرونا کی انصداد میں علاقائی ممالک کے طور پر ترکیہ اور ایران کا ایک کامیاب ہوں گے جناب ایردگان نے ایوان استعداد میں ترکیہ ایران آلہ ستھی تاؤن کونسل کے چھٹے اجلاس سے خطاب کی دوران اس بات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے باہمی ایک جہتی کا ساتھ دیا تو اس وبا کا خاتمہ پوری انسانیت کے لئے یقین میں بدل سکتا ہے ناظرین اگرامی ترکیہ اور یونان کے فوجی افوت کے مابین آج ہونے والا اجلاس دس ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے وزارت دفاع کی ذرائع سے موصولہ اطلاعات کے مطابق نیٹو ہیڈکارٹرز میں صدر رجب تیبردگان نے نیٹو کی سیکریٹری جنرل ہینس اسٹورین برگ کے درمیان مذاکرات میں فوجی افوت کے مابین ملاقات کا منصوبہ بنایا گیا نیٹو ہیڈکارٹر میں ترکیہ اور یونان کے فوجی افوت کے مابین ہونے والے مذاکرات کو دس ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے ناظرین ایرامی امینی حکومت کے حامی سعودی اتحادی قوتوں نے ایرانی نواز خوسی باغیوں کا ایک اور ڈرون مار گرائیا ہے سعودی خبر رسائن ایجنسی اس پی اے کے مطابق اتحادی قوتوں کے ترجمان ترکیہ المالکی نے بتایا کہ خوسیوں نے دھماککیز مواز سے لدہ ڈرون مملکت کے جنوبی علاقوں کی طرف بھیجا تھا جسے تباہ کر دیا گیا ناظرین ایرامی صدر ایران حسن روحانی کا کہنا ہے کہ متحدہ امریکہ سالہ سال سے ایرانی انتظامیہ کا تختہ اُلٹنے کے درپے ہے ایرانی ایوان نے صدری کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق سرکاری دورے پر تہران آنے والے سوڈیش وزیر خارجہ کو شرف ملاقات بکشنے والے صدر روحانی نے امریکی پابندیوں پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے جوہری معاہدے سے خارج ہوتے ہوئے اقوان متحدہ کی سلامتی کونسل کی قدارداد کی خلاف ورزی کی ہے اور اڑھائی برسوں سے ایران کو تباہ کرنے کے درپے ہے اس مقصد کے تحت اس نے ہمارے ملک پر پابندیوں کا پہاڑ لاد رکھا ہے ناظرین روس شمالی شام کے علاقے قامشلی سے ایک ہزار افراد کو رقم کے عوض لیبیا کی مشرق میں مسلح قوتوں کے لیڈر حفتر کی صف میں جنگ کرنے کے لئے بھیج رہا ہے مقامی ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کی مطابق شام میں اسد انتظامیہ سے تعاون کرنے والے روس کی جانب سے قرائے کے فوجیوں کو لیبیا روانہ کرنے کا عمل جاری ہے اس زمن میں 20 تا 45 سال کے افراد پر مشتمل قافلے کے ساتھ معاہدہ تیپ آیا گیا ہے ناظرین نگرامی سودان میں سہلاب کے نتیجے میں تغیانی آنے سے اب تک کہ 102 افراد ہلاک ہو چکے ہیں شہری رفاع ادارے کی مطابق دال حکومت خرطم کے شمال میں واقع اگدیہات پوری طرح پانے میں ڈوب چکا ہے جس سے لوگوں کے گھر بار تباہ برباد ہو چکے ہیں ازاد داخلہ کا کہنا ہے کہ 18 سبو میں سے 16 میں شدید بارشوں کی وجہ سے 17000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے اور دریائے نیل کی سطح میں بھی 18 میٹر تک بلندی ریکارڈ کی گئی ہے ناظرین اگرامی لیبی آئی فوج کے مطابق باغ فوجی لیڈر خلیفہ ہفتر کی ملیشہ نے سیرتہ شہر میں چوتی بار جنگ بندی کی خلافرزی کی لیبی آئی فوج کی ترجمان محمد قنونو نے اپنی ٹویٹ میں بتایا ہے کہ سرطہ شہر میں ہفتر ملیشہ نے جنگ بندی کی چوتی بار خلافرزی کرتے ہوئے شہر کے مغربی حصے میں متعین ہماری فوج پر گرڈ میزالیں سے حملہ کیا تھا ناظرین اگرامی یہ تھی کچھ اہمترین خبریں جو آپ لوگ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں امید ہے کہ آپ بھی دیکھیں گے دوسروں تو پہنچائیں گے مجھے ہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی سلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رہے میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے تم ہی ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عزیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات